السلام علیکم دوستو امید ہے کہ سبھی سماجی فاصلوں کے اصول کو اپناتے ہوئے اپنی اپنی زندگی میں مگن ہوں گے دوستو اب ان چار الفاظ یعنی سماجی فاصلوں کا اصول سے ہم سب کو معنوس ہو جانا چاہیے کیونکہ لگتا یوں ہے کہ اب اس کا اور ہمارا لمبا ساتھ رہنے والا ہے مہرین کے مطابق کرونا کی بقاعدہ ویکسین آنے تک یہ وبا ایک مستقل مصیبت کی طرح ہم پر مسلط رہنے کا اندیشہ ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر یہ کسی ملک میں ایک بار ہو کر چلی گئی تو دوبارہ نہیں آئے گی یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا جب تک ہم لوگ اس کی ویکسین استعمال نہیں کریں گے یہی وجہ ہے کہ اب مختلف ممالک خصوصا متحدہ عرب امارات نے اسی سماجی فاصلے کے اصول پر عمل پیرا ہوتے ہوئے معمولات زندگی کو آہستہ آہستہ بحال کرنا شروع کر دیا ہے مگر اس کے ساتھ وہاں انتہائی درجے کی حفاظتی تدابیر بھی ہیں جن پر سختی سے عمل درامت کرایا جا رہا ہے آپ یوں کہہ لیں کہ ایک محضب قوم بن کر ہی اب آگے بڑھا جا سکتا ہے جو لوگ قوائد و ضعبت کو توڑنا اپنی ہوشیاری سمجھتے تھے اب اسی کی وجہ سے اپنی زندگی سے خود ہی ہاتھ دھو بیٹھیں گے لہٰذا احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہی زندگی بچانے کے مترادف ہوگا دوستو یو اے اے کے حوالے سے اگلی اپڈیٹ یہ ہے کہ لاکڈاؤن میں نرمی فلائٹ اپریشن میٹرو اور لوکل ٹرانسپورٹ کی جزوی بحالی کے بعد اب دبائی میں تمام ویزا سینٹرز بھی کھول دیے گئے ہیں جی ڈی آر ایف اے نے اتوار 26 اپریل سے دبائی میں تمام آمر ویزا سینٹرز ری اوپن کرنے کا گزشتہ روز اعلان کیا تھا جس پر عمل ہو چکا ہے دبائی کے ویزوں کے حوالے سے یہ صبح نو بجے سے سپہر تین بجے تک لوگوں کو ڈیل کریں گے اس دوران آفیس سٹاف اور سائلین سب ہی وزارت سہت کی جاری کردہ حفاظتی تدابیر پر عمل کرنے کے پابند ہوں گے سب لوگوں کے لیے ماسک پہننا ضروری ہے ویزا سینٹر میں انٹری سے قبل تھرمل ڈیوائس سے ٹمپریچر بھی لیا جائے گا سٹاف کی بات کریں تو وہ صرف تیس فیصد ہی موجود ہوگا جبکہ کسٹمرز کو بھی سماجی فاصلہ رکھتے ہوئے سروس دی جائے گی یار رہے کہ یہ ویزا سینٹرز پچیس مارچ کو عارضی طور پر بند کیے گئے تھے تاہم اس دوران ویزوں سے مطلقہ تمام امور آن لائن دیکھے جاتے رہے ہیں اب یہ کام آف لائن آن لائن دونوں طریقوں سے ہو سکیں گے دبائی میں چونکہ رونک ہی غیر ملکیوں کے دم سے ہے لہٰذا ویزا سینٹرز کھلنے سے ان کو بہت بڑی سہولت ملے گی دوستو بہت سے لوگ کومنٹ کر کے بار بار یہ پوچھ رہے ہیں کہ دبائی کے ویزے اور ائرپورٹ کب کھلیں گے ان سے عرض کرتے چلیں کہ پچھلے ایک ہفتے کی اپ ڈیٹس کو دیکھتے ہوئے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ عید کے بعد یہ سلسلہ بحال ہو سکتا ہے یو اے ای حکومت کے فیصلوں کو دیکھیں تو وہ حفاظتی اقدامات کے ساتھ بتدریج تمام معاملات زندگی کی بحالی کی طرف گامزن ہیں انٹرنیشنل پروازیں جزوی طور پر بحال ہو چکی ہیں دبائی کے ویزا سینٹرز بھی کھول دیے گئے ہیں تو اب ویزوں کا اجراء اور ائرپورٹ کی مکمل بحالی بھی انشاءاللہ جلد ہوگی جس کے لیے حفاظی تدابیر بہت سخت ہوں گی اور ان پر عمل بھی بہت سختی سے ہی کرایا جائے گا دوستو اسی اچھی امید کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تھانکس فور وچنگ